عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آج میں آپ کے لئے اگران مجید فرقان حمید کی دو بڑی خوبصورت آیات مبارکہ لے کے آیا ہوں جو کہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ کی آدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ خصوصیات اور اہمیت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ دو آیات ہر رات جس گھر میں پڑی جاتی ہیں وہاں سے ہر قسم کے جنار آسیب اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں وہ دور ہٹ جاتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو کا قول ہے کہ جو شخص ان آیات مبارکہ کو رات کے وقت سو کے نہیں پڑتا وہ بڑا نادان ہے بے وکوف ہے ان آیات کے اندر جس میں آپ کو بتایا کہ یہ دو آیات ہیں ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ دعا کے بہترین الفاظ جو ہے وہ سمتائے ہیں پہلے یہ آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور اس کے بعد اس کی مزید اہمیت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے اور ان آیات مبارکہ کو رات کے وقت آج سے ہی آپ اپنا معمول بنا لیں کہ رات کو جب آپ سونے لگیں آپ بستر پر چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھیں اور آپ سو جائیں آپ انشاءاللہ ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے آیات مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرح حاصل کرنے لگا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون قل دعا مدن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل لا نفرق بین عہد من رسل وقالو سعمینا وعطانا غفرانتا ربنا وعليک المسیر لا يقلف اللہ نفساً إلا رسعہ لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخزنا ان نسینا او اختان ربنا ولا تحمد علینا اسرنا کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحاملنا ما لطاقت لنا به وفونا وخفر لنا ولہمنا سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کیا جادو ہے قرآن مجید کے الفاظ میں کتنا سکون ہے کہ اگر ہم سکون کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں تو ہمارے سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آیات مبارکہ دراصل ایک دعا پر مبنی ہے اور خاص طور پر جو آخری آیت مبارکہ ہے یہ پوری کی پوری ایک دعا ہے اور آج ہمیں ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کس طریقے سے مانگیں یہاں پہ آپ دیکھئے کہ دعا کس سے مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے اور خود اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں سبحان اللہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے جو کہ ایک مکمل دعا ہے اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کسی جان کو اس کی طاقتر سے بڑھ کر تکلیف ملی دیتا ہے اس نے جو نیکی کمائی اس کے لئے اس کا عجر ہے اور اس نے جو گناہ کمائی اس کا عذاب بھی اسی کے لئے ہے اب آگے سے دعایہ الفاظ شروع ہوتے ہیں اے ہمارے رب اگر ہم گھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرمائی کتنا پیارا جملہ ہے کہ اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہم خطاکار ہیں ہم سے خطا اور گناہ ہو جاتا ہے لیکن تو غفور رہی میں اگر ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہماری گرفت نہ کینے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ کہ ہم تیرے گرفت تو سہ سکیں ہم اس قابل نہیں ہیں اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا یہاں پھر دیکھیں انسان کی دعا مانگنے والے کی انتہائی آجتی کا اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اس کی عظمت کا ذکر ہے کہ یا اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا یہ ہم سے پہلے کون سے لوگ ہیں یہ آپ کو قرآن مدید بتائے گا اور تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کیسے کیسے لوگ اور ان پر کس کس قسم کے عذاب نازل ہوتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم وہ برداشت کرنے کی قابل نہیں ہیں اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال اسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں یعنی یہاں اس بات کا اطراف کیا جا رہا ہے کہ ہم کمزون لوگ ہیں یعنی اپنے تکبر اور غرور کا لبادہ اتار کر اللہ کے سامنے چھوک کر یہ دعا مانگی جا رہے ہیں اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا کر رہی یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ بڑا اہم ہے فَنسُرْنَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ آج کافر چاروں طرف سے اسلام کی خلاف اپنے پنجے نکالے تیار بیٹھے ہیں لہذا ہمیں بہرحائیے ہر دعا میں ہر نماز کے بعد ہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان کے غلبے سے بچا لے تو ہی بچانے والے ہیں تو بیورز آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات مبارکہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے لہذا آج سے تہیہ کر لیں کہ آپ نے رات کو یہ آیات مبارکہ ضرور پڑھنی ہے اور اپنی ہر دعا میں ان آیات مبارکہ کو شامل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم